اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نایاب and welcome to my channel mother's guide لیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ channel ہم نے آپ لوگوں کی assistance کے لئے بنایا ہے اور اس میں ہم different playlists کے ذریعے آپ کو knowledge دیتے ہیں یہ جو نئی playlist create کی گئی ہے جس میں ہم نے last video upload کی تھی first month of pregnancy سے related تو اس میں آج ہم ایک نئی video add کرنے جا رہے ہیں جو کہ pregnancy کے second month سے related ہے اس میں ہم اس کے بارے میں تمام symptoms, feelings, development اور جو جو آپ کو کرنا چاہیے وہ ہم سب discuss کرتے ہیں تو صرف یہ ایک ویڈیو دیکھ کر آپ کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں second month میں کیا کیا کرنا ہے کیا ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور جو ماں کیورس ہوتی ہیں کہ ان کے بیبی کا size کتنا ہوتا ہے تو وہ بھی ان کو اس ویڈیو کے ذریعے پتا چل جاتا ہے so let's start our video second month of pregnancy complete information یعنی حمل کے دوسرے محصے متعلق مکمل معلومات ہماری ویڈیو start ہوتی ہے feelings کے ساتھ یعنی کہ حمل کے دوسرے مہینے میں جو ایک عورت کو چیزیں face کرنی پڑتی ہیں یا جو اس کو محسوس ہوتی ہیں وہ feelings کہلاتی ہیں اس میں زیادہ تر تو وہی ہیں جو first month میں تھی جیسے کہ breast tenderness یعنی کہ چھاتی کا نرم ہو جانا اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہاتھ لگانے سے آپ کو اس میں نرمی محسوس ہوتی ہے یعنی درد محسوس ہوتی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چینج موجود ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے mood swings hormones کا بہت زیادہ flow ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی مزاج میں تناؤ آ جاتا ہے کبھی آپ چھوٹی سی بات پر زیادہ خوش ہو سکتی ہیں اور کبھی آپ چھوٹی سی بات کے اوپر زیادہ سا ناراض ہو سکتی ہیں یا غصے میں آ سکتی ہیں morning sickness میں آپ کو صبح کے ٹائم دل خراب ہونا متلانا اُرٹی آنا اس کے نام سے phase کرنی پڑتی ہیں تو یہ عام طور پر throughout the pregnancy بھی رہتی ہیں لیکن عموماً یہ first trimester رہتی ہیں heart burning کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ عورت کو سینے میں جلن ہوتی ہے کیونکہ اس کا digestive system slow ہو جاتا ہے اس کا metabolism slow ہو جاتا ہے blood کا flow change ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سینے میں جلن ہوتی ہے irregular bowel movement یعنی کے مہدے کی کارگردگی بگڑ جاتی ہے metabolism slow ہونے کی وجہ سے آپ کی جو intestine میں زیادہ مقدام پانی absorb ہو جاتا ہے جس سے آپ کو constipation ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو phase کرنا پڑتا ہے ڈیزینس یعنی کے غنودگی آپ کو نیند آ سکتی ہے یا آپ کو سستی آ سکتی ہے یا آپ کو چکر بیون آ سکتا ہے تو ڈیزینس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو چیز phase کرنی پڑتی ہے وہ ہے breast کا size increase ہونا یہ throughout pregnancy ہوتا ہے اور آپ اگر بقائدگی سے monitor کریں آپ نے کسی inches type کی مدد سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ آپ میں change آیا ہے bloating feeling یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ بھرے ہوئے پیٹ کا احساس یا آپ کو tightness کا پیٹ میں احساس ہوتا ہے تو یہ آپ کو اکثر مہینوں میں ہوتی رہتی ہے تو یہ ایک طرح کا symptom بھی ہوتا ہے discharge بھی اس مہینے میں ہوتا ہے اور یہ کئی females کو throughout the pregnancy ہوتا ہے کئیوں کو رک رک کے ہوتا ہے اور کئیوں کو کبھی کبھی ہوتا ہے اس کے بعد next چیز ہے fatigue یعنی کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ تھکاوت آپ کو محسوس ہوگی یا آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ بہت زیادہ exhaust ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ changes ہو رہی ہوتی ہیں اور hormones کی changes کی وجہ سے آپ کے اندر محسوس ہونا start ہو جاتی ہے اس مہینے سے اگر آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو یا اپنے rings کے سائز کی ذریعہ monitor کریں یا shoes کے سائز سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو ہلکی ہلکی swelling start ہو گئی ہے food craving یعنی کہ کچھ کھانے کی چاہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کی یہ sense تیز ہو گئی ہوتی ہے اور اس میں کوئی بات عجیب نہیں کہ آپ جو پہلے جیسے آپ کا پیٹ تن گیا ہے اور اس میں بہت زیادہ مقدار میں گیس اکٹھی ہو گئی ہے تو یہ ایک pregnancy کا symptom بھی ہے اور second month سے related feeling بھی ہے development in baby یعنی کہ بچے کی نشو نما ہم اس کو دو پارٹس میں discuss کریں گے ایک ہم اس طرح سے discuss کریں گے کیونکہ پورا مہینہ چار ویگز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اگر آپ پانچویں سے چھویں ہفتے کی بیچ میں میں بات کریں تو بچے کا جو سائز ہوتا ہے وہ تقریبا 1 by 4 انچ ہوتا ہے اور تقریبا یہ میلی میٹر میں 4 to 5 میلی میٹر تک ہوتا ہے اس میں بچے کا بیسک ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے سرکولیٹری سسٹم ڈیویلپ ہو جاتا ہے ہاتھ اور پاؤں بڈز کی شکل میں اپیر ہوتے ہیں اسی طرح تیل کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی بڈ اپیر ہو جاتا ہے نورل ٹیوب بن جاتی ہے اور سٹارٹ ہو جاتا ہے سپانل کارڈ کا اس کے علاوہ امبیلیکل کورڈ یعنی وہ پلیسنٹا جو آپ کی یوٹرک ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ امبیلیکل کورڈ بن جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ what happened during week 7 and 8 اس میں امبیلیو کا سائز 1 by 2 انچز ہوتا ہے یعنی کہ تقریبا 7 سے 14 ملیمیٹر تک دل بن جاتا ہے بچے کا اور اگر آپ نے کبھی فروک کو دیکھا ہو یعنی کہ مینڈک کو تو جس طرح اس کے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان میں ایک جھلی ہوتی ہے اور وہ فلیپر ٹائپ اس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں تو اس طرح کے ویبڈ فنگرز اور ٹوز بن جاتے ہیں بچے کے اور اس میں بازو کو موڑنے کے صلاحیت آ جاتی ہے یعنی کہ اس کے وہ جو ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرنل ایئرز آئیز آئی لیڈز لیور اور اپر لیپ بگن ہو جاتا ہے یعنی کہ بننا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سیکس آرگنز بھی ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب اگر ہم بات کریں بچے کی سائز سے متعلق تو دوسرے مہینے کے اختتام پہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اس کے سائز کے بارے میں اگزیک میئرمنٹ تو وہ میں نے آپ کو ڈسکرائب کرتی ہیں چینجز اٹھ باڈی عورت کی رسم میں کافی چینجز آ رہے ہوتے ہیں جس میں عام تر تک پہ تو وہی چینجز موجود ہیں جو پچھلے مہینے میں میں نے آپ کو بتایا تھے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آوری کے اندر سے پروجسٹران ہارمون کافی مقدار میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جا کے یوٹرس کی لائننگ کو میچور کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح ایک اچھا خاصا فلو بن جاتا ہے پروجسٹران کا جو کہ آپ کی پرگننسی کو لے کر چلتا ہے تو ہارمونز کا چینج آنا ایک بہت اچھا چینج ہوتا ہے اس میں اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کیا کیا چیزیں سجویز کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے بھی تک پرگننسی کو کنفرم نہیں کیا تو آپ پیلوک ریجن کا ایکزامنیشن کرتے ہیں اس میں وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اندر سسٹ تو نہیں موجود یا آپ کوئی مسئلہ تو نہیں اندر کی سائٹ پہ یا کوئی فائبر آٹ کا مسئلہ تو نہیں اس طرح کی چیزیں پیلوک ایگزامنیشن میں کی جاتی ہیں پیپ سمیر ٹیسٹ ایک ہوتا ہے اس میں جو آپ کی یوٹرس اور سروکس کے اندر کی لائننگ ہے وہاں کی سیلز کو لیا جاتا ہے اور ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اندر کی طرف کوئی انفیکشن تو نہیں موجود یا بچے میں کوئی ابنورمالٹی کے چانسز تو نہیں ہیں اس کے بعد آپ کی میرمنٹ کی جاتی ہے یعنی کہ آپ کا وزن نہ پا جاتا ہے اور اس میں عام طور پر 0.5 kg سے 1 kg تک وزن بڑھتا ہے اس مہینے میں اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ہے آپ کے پیٹ کو دبا کر یا پیل پیٹ کر کے آپ پیٹ کو معاینہ کرتی ہے اور چیک کرتی ہے کہ بچہ یا یوٹرس لوکیٹ کہاں کر رہی ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے کیونکہ اس سے آپ کی فیزیکل گروت کا پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کو کوئی فوڈ پلان دے سکتی ہیں وہ پرنٹ پیج بھی بھی بتا سکتی ہیں ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کو فوڈ پلان فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کو پرنٹ ویمن کے لئے اپنی دوسری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اگر آپ کو سیکنڈ من سے مطلق تمام معلومات مل گئی ہوں گی اور اگر آپ کے دماغ میں ابھی بھی کوئی سوال موجود ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعہ بتا سکتے ہیں یا جب میں آپ کے ساتھ لائی سیشن کروں تو آپ ہم سے questions کر سکتی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی ان فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے جن کا سیکنڈ من چل رہا ہے یا آنے والا ہے تاکہ ان کا بھی رکھے اور اپنی suggestions بھی ہمیں دیتے رہیے شکریہ